اسلام علیکم ویڈیو بہت ہی اہم ٹاپک پہ بنائی گئی ہے جو کہ آج کے دور میں سب کی ضرورت ہے ہر کوئی یہاں پہ ڈگریاں ہاتھ میں لیے پھیڑ رہا ہے کہ میں جوب کیسے تلاش کروں مجھے تو جوب ملتی ہی نہیں ہے جوبز آتی کیسے ہیں مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ جوب کوئی آئی ہوئی ہے اور میں اس پہ کیسے اپلائے کروں آج کی ویڈیو خاص طور پہ انہی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے یہ ویڈیو بنانے کے لیے بیسیکلی میرے ذہن میں آئیڈیا کیسے آیا یہ میں آپ کو ضرور شیئر کرنا چاہوں گی ایک بہت پرانی فرینڈ سے بات ہوئی کافی عرصے کے بعد تو اسے جوب کے سلسلے میں ایشو آ رہا تھا میں نے اسے مشورہ دیا کہ تم کسی گورنمنٹ جوب کے لیے کیوں نہیں اپلائے کرتی تو اس نے کہا کہ گورنمنٹ جوب بغیر ریفرنس کے تو ملتی نہیں ہے تو یہ بہت بڑا مسکنسپشن ہے ہمارے پبلک میں کہ گورنمنٹ جوب کسی ریفرنس کے بغیر نہیں ملتی ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف ہمارا نالج کم ہوتا ہے ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کس جوب کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں جوبز کب پبلش ہوتی ہیں اگر ہمارا نالج اس پارے میں ٹھیک ہوگا تو ہم یقیناً اس پر اپلائے بھی کر سکیں گے آج کی ویڈیو میں نے صرف انہی لوگوں کے لیے بنائی ہے جو یہ چاہتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ جوبز کب آئیں ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ جوب آئی ہوئی ہے یا نہیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ جوب دیکھ سکتے ہیں منت میں ایک دفعہ جوب پوسٹ ہوتی ہے اس ویب سائٹ پہ لیکن بہت سے ڈپارٹمنٹس میں جوبز ہوتی ہیں www.fpsc.gov.pk یہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ ہے جو کہ پورے پاکستان میں ہائرنگ کرتا ہے پنجاب کے لیے الگ کوٹا ہوگا سندھ کے لیے الگ ہوگا کے پی کے لیے الگ کوٹا ہوگا بلوچستان کے لیے الگ کوٹا ہوگا اور اسی طرح گلگت پلتستان اور ازاد کشمیر کا الگ کوٹا ہوتا ہے اسی طرح اس میں میل فی میل شی میل کا الگ کوٹا ہوتا ہے منورٹی کوٹا الگ ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑی ویب سائٹ ہے ہمارے پاس جہاں پہ جوبز پبلش ہوتی ہیں آپ اسے کم از کم ایک ہفتے میں ایک دفعہ ضرور وزٹ کیا کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی جوب ہی اپ ڈیٹ مل سکے اس کا انٹرفیس میں نے بسیکلی دکھایا ہوا ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی جیسے ہی آپ ویب سائٹ اوپن کریں گی تو یہ اس کا مین انٹرفیس ہے جو کہ یہاں پہ میں نے دکھایا ہوا ہے ابھی اس میں جوبز کہاں پہ پوسٹ ہوتی ہیں تو ہم کون سے آپشن پہ جائیں تو جوب ہمیں نظر آئے گی کوئی نئی ایڈورٹیزمنٹ نظر آئے گی تو یہ اس سلائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو جوبز کے اوپر میں نے ریڈ سرکل کیا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو جو بھی اوپن اس وقت ایڈورٹیزمنٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے پی ڈی ایف میں اوپن ہو جائے گی آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں دوسری ہمارے پاس جو ویب سائٹ ہے جو کہ پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی ہے پنجاب لیول پہ ہائرنگ ہوتی ہے اس میں www.ppsc.gop.p پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی جب آپ ویب سائٹ کو اوپن کریں گے تو یہ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا جس میں ہوم ہے جوبز ہیں سکیجول ہے ریزلٹ ہے انفومیشن ڈیسک ہے اور یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہوتا ہے جیسے ہی آپ اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں گے تو آپ کو یقیناً اس میں کافی انفومیشن ملے گی اس میں اب جوب کیسے چیک کر سکتے ہیں تو ہم آئیں گے اس میں جوبز کے سیکشن میں تو وہاں بھی جوب پوست ہوتی ہے جبکہ مین پیج کے اوپر یہ جہاں میں نے ہائیلائٹ کیا ہوا ہے سرکل بنایا ہوا ہے یہاں بھی آپ جو بھی اس وقت اوپن ایڈورٹیزمنٹ ہوگی وہ یہاں پہ شو ہو رہی ہوگی جیسے ہی آپ اسے کلک کریں گے پی ڈی ایف کی فائل آپ کے پاس اوپن ہو جائی آپ اسے بہت آرام سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں کہ کون سی جوبز اس وقت پبلیش ہوئی ہوئی ہیں تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس جو ویب سائٹ ہے وہ ہے www.nts.org.be nts کی ویب سائٹ نہ صرف جوبز کے لیے ایک بہت فیمس ویب سائٹ ہے بلکہ اس کے علاوہ یہاں پہ آپ گیٹ کا ٹیسٹ اس کے علاوہ یہ نیٹ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور بھی ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے جو انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ ہوتے ہیں آپ اس کے بارے میں بھی یہاں سے انفرمیشن لے سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ nts کی ویب سائٹ کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کے انٹرفیس آئے گا اور جوبز آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں وہ ہے یہ اپکمینگ ٹیسٹ اپکمینگ ٹیسٹ میں آپ کلک کریں گے تو آپ کو جو بھی آنے والی یعنی کہ جو بھی پبلش ہوئی ہوئی ہیں ایڈورٹیزمنٹس وہ ساری آپ کو یہاں پہ شو ہو جائیں گے آپ ان پہ کلک کر کے چیک کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس جو اگلی ویب سائٹ ہے نمبر فور پہ جو ہے www.cts.org.p اس پہ بھی پورے پاکستان سے جوبز جو ہیں وہ اپلوڈ ہوتی ہیں آپ اس سے بھی چیک کر سکتے ہیں اور اپکمینگ ٹیسٹ میں جا کے آپ جو بھی لیٹسٹ ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کو چیک کر سکیں گے اور جو لاسٹ من ہمارے پاس ویب سائٹ ہے وہ ہے www.pts.org.p کہ یہاں پہ بھی جو پبلش ہوتی ہیں آپ اس کو بھی ضرور چیک کیا کریں اور آل پروجیکٹس پہ جا کے آپ اس کی لیٹسٹ ایڈورٹیزمنٹ کو چیک کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ ان ویب سائٹس کو ہفتے میں ایک دفعہ لازمی چیک کیا کریں کیونکہ بہت سے ایسی ویب سائٹس ہوتی ہیں جن پہ ہفتے میں ایک دفعہ ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے کسی میں ڈیلی بیسس پہ بھی آ رہی ہوتی ہے کوئی منت منتلی بیسس پہ ایڈورٹیزمنٹ پبلش ہوتی ہے تو اگر آپ اس طرح چیک کریں گے تو آپ یقیناً آپ کا یہ جو question تھا اس کا solution آپ کو مل جائے گا کہ jobs آئیں تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا ہے جب آپ اسے ویکلی بیسس پہ چیک کریں گے تو jobs کا آپ کو پتہ بھی چلے گا اور انشاءاللہ آپ کو job مل بھی جائے گی اگر آپ apply کریں گے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو like اور share ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور subscribe کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے بیل آئیکن کو بھی ضرور hit کیجئے گا تاکہ کسی بھی ویڈیو کا notification آپ کو مل سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں thank you